ظاہر بات ہے اتنا بڑا پروگرام آئیوجیت کرنے کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے لیکن میں سلام کرتا ہوں آسیب شیخ صاحب کو کہ اس طریقے کی سوچ رکھنے والے جو اپنے شہر کے ہیٹ میں سویسٹیول کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا سیاست سے کسی طریقے کا کوئی تال میل ہوتا تو یہ کام شہر کے وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑی بہومت سے چن کر کے آئے اور ابھی فیلحال میں وہ لوگ بکتے دار میں ہیں لیکن ظاہر بات ہے کون کیا کر رہا ہے شہر دیکھ رہا ہے دیکھیں تین فروری بروز جمعہ دوپہر تین بجے سے آٹھ فروری بروز بھوٹ تک مالے گاؤ فیسٹیول تھرڈ کئی نکات کیا جا رہا ہے ماضی کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ماضی میں بھی دو مرتبہ فیسٹیول ہوا اب یہ تیسری مرتبہ مالے گاؤ کے اندر راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے صدر آسیب شیخ صاحب کے نیٹرود تک اندر تیسری مرتبہ فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ فیسٹیول جونہ آگرہ روڈ نیا فاران ہسپٹل کے سامنے چار اکڑ کے وسیع و عریض میدان میں مناقض ہوگا انشاءاللہ فیسٹیول کے اندر اس سال ایسا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مالے گاؤ کی مسنوات اور نئی صلاحیتوں کا فروغ ہی فیسٹیول کا خاص اور اہم مقصد ہے یہ فیسٹیول کے اندر ایسا ہے کہ سو اسٹالز جو لگائی جائیں گی وہ مسنوات اور پروڈکٹس کی ہوں گی ماضی میں بھی جب فیسٹیول ہوا تھا اسی کے مناسبت سے ساپک کی طرح مالے گاؤ کے مسنوات کو ہی اولیت دی جائیں گے دراصل میں بات ایسی ہے کہ مالے گاؤ کے اندر دیکھی ایسا ہے کہ بہت دھیر ساری چیزیں مالے گاؤ کے اندر بنتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وٹس اپ یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام سیکڑوں مثالی ایسی پیش آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ رات و رات لوگ کہاں سے کہاں پہنچ کر کے فیمس ہو جاتے ہیں اب مالے گاؤ شہر ایک ایسا شہر ہے جو مہراشتے کے اندر اپنی ایک شناخت رکھتا ہے اور یہ فیسٹیول کے اندر مہراشتے بھر سے تمامی ازلہ سے لوگ آئیں گے اور جب وہ مالے گاؤ کی یہاں پر بنتی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے مال جب دیکھتا ہے تب ہی بکتا ہے تو یہاں کے جو کلاکار لوگ ہیں جو مالے گاؤ کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں تو وہ چیزوں کو فروغ ملیں گا اور ان کی حمد اور حوصلہ افضائی ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر روزگار مستقم اور مضبوط ہوگا اس کے اندر دوسرا ایسا رہے گا کہ پچاس اسٹال پر مستمیل ایک فور زون بنایا جائیں گا آج ایسا ہے کہ مالے گاؤ کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں کھانے پینے کی اشیاء جو بہترین ذائقے کے ساتھ بنتی ہیں لیکن ہمیں خود اس کا علمو نہیں ہے باہر سے لوگ جب مہراشت بھر سے ناسک زلہ سے لوگ مالے گاؤ کے اندر آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو جب ہمیں اس بات کا علمو ہوتا ہے کہ ہمارے شہر کے اندر بھی کیونکہ شہر کافی بڑا ہے تو ہمیں اس بات کا علمو نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیسے کیسے پکویا لوگ ہیں اور کتنی ذائقے دار چیزیں جب وہ لوگ یہاں پر بناتے ہیں تو باہر کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں تو جب وہ لوگ فیسٹیول کے اندر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیزیں رکھیں گے اور زلہ بھر سے مہراشت بھر سے لوگ آ کر کے کھائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر ہمارے شہر کے وہ لوگ جو وہاں پر بنائیں گے تو ان کا روزگار بھی مضبوط ہوں گا بڑے گا اور ہمارے شہر کا بھی کہیں نہ کہیں نام روشن ہوں گا یہ فیسٹیول کے اندر ایک خاص چیز یہ اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے کہ پچاس بائے پچاس کا ڈیجیٹل ایل ایڈی اسٹیج بنایا جائیں گا کیونکہ بہت ہی شاندار اسٹیج رہیں گا اور بہت بڑے پیمانے پر اس مرتبہ فیسٹیول کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک خاص بات یہ بھی رہیں گی کہ پانچ ہزار نشستو والا ایک آلی شان آڈیٹوریم بنایا جائیں گا جس کے اندر مالے گاؤں کے جو طلبہ اور طالبات ہیں جو ہماری ماں بہنیں ہیں طلبہ ہیں طالبات ہیں نوجوان ہیں یود جنریشن ہیں وہ لوگ اپنے اپنے ٹائلنڈ شو وہاں پر کریں گے وہاں پر بہت سے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے چھے روزہ پروگرام کے اندر کلچرل پروگراموں کو بھی ہم نے ترطیب دیا ہے جس طریقہ سے حمد ہے نات ہے لطیفہ گوئی ہے گزل حزل بید بازی دون افری شورٹ ڈرامے ہیں کوئیس کمپوڈیشن ہے ایسے تمام پروگرام ثقافتی سرگرمیوں کے لیے ہم نے اسکولوں کے اندر بھی سرکولر ہم جلدی روانہ کریں گے اور اسی کے مناسبت سے ہم اسکول کے ہیڈ ماسٹرز ہیں اور اسکول کے جو انچاردہ ساتزہ ہیں ان سے بھی ہم تاؤن کی اپیل کر رہے ہیں دراصل میں دیکھئے بات ایسی ہے کہ بہت سارے فنکار ایسے ہیں جو مالے گاؤں کے نوجوانوں کے اندر یہاں کے بچوں کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں لیکن ظاہر بات ہے تھوڑا اگر ہم اس طریقہ کے پروگرامات کو ترتیب دے تو ان کی صلاحیتوں کے اندر مزید چار چان لگیں گے امت کے اندر بہت ساری صلاحیتیں اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکھے مجھتا ہوں کہ یہ فیسٹیول کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا سیاست سے کسی طریقے کا کوئی تال میل ہوتا تو یہ کام شہر کے وہ لوگ کرتے جو بڑی بہومت سے چن کر کے آئے اور ابھی فیلحال میں وہ لوگ بکتدار میں ہیں لیکن ظاہر بات ہے کون کیا کر رہا ہے شہر دیکھ رہا ہے کہ وہ چن کر کے آ جانے کے بعد کیا کر رہے ہیں اور ہم ہار جانے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں شہر کے لیے رہا تندوری نے کہا تھا کام جو غیر ضروری ہیں وہ سب کرتے ہیں لیکن ہم جو کرتے ہیں گزب کرتے ہیں تو اس طریقہ کے اگر پروگرامات ہم کریں گے تو ظاہر باتیں نئی نسل کے حوصلہ افضائی ہوں گی ان کی حمد کے اندر ان کی صلاحیتوں کے اندر مزید چار چند لگے گا تو اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ماضی میں بھی ہم نے یہ کام کیا ہے گزشتہ دو سال کے لیے فیسٹیول اس لیے روک دیا گیا تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کرونا کال کی وجہ سے پوری دنیا اپنی جگہ کے اوپر روک چکی تھی تو کرونا کال کی وجہ سے ماضی میں فیسٹیول روکا تھا ماضی میں بھی فیسٹیول ہوا اب انشاءاللہ یہ فیسٹیول بھی ہوگا اور آئندہ بھی فیسٹیول ہوں گے ظاہر بات ہے اتنا بڑا پروگرام آئیوجیت کرنے کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے لیکن میں سلام کرتا ہوں آسیب شیخ صاحب کو کہ اس طریقے کی سوچ رکھنے والے جو اپنے شہر کے ہٹ میں سوچتے ہیں شہر کے روزگار کو کس طریقہ سے پروان چڑھیں آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اگر ایک میڈیو وائرل کر دیتے ہیں اور اپنی صلاحیت کا اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ رات و رات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو اپنے شہر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنے شہر کے نوجوانوں کے لیے طلبوں اور طالبات کے لیے اور یہاں کے فنکاروں کے لیے اس طریقہ کے پروگرام رکھنا چاہیے تاکہ وہ مزید آگے بڑھ سکے اب اس کے اندر بہت سے سٹرگل ہوتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام کیسے کر سکتے ہیں کیسے آئے جیت ہوں گا لیکن ظاہر باتیں کرنے والے کے لیے سب کسی کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے کہ ٹوٹی ہی بھی کسٹی کا ہنر دیکھ رہے ہیں ساحل پہ کھڑے لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ پیرو کے چھالوں کو فقط دیکھ رہے ہو ہم اس سے بھی آگے کا سفر دیکھ رہے ہیں